دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم ویواہ سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے ویواہ ایک رومینٹک ڈراما فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 10 نومبر سن 2006 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے ساہد کپور، امرتہ راو، انپم خیر، آلوک ناتھ، سیما وسواس، سمیر سونی، منو جوسی اور امرتہ پرکاس اس فلم کی اسٹوری، سکرین پلے اور ڈائریکسن سورج بڑھ جاتیا نے کیا تھا اور فلم ویواہ سورج بڑھ جاتیا کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی ان کے کیریئر کی پانچمی فلم تھی سورج بڑھ جاتیا نے بولی وڈ میں ٹوٹل چھے فلموں کو ابھی تک ڈائریکٹ کیا ہے جن میں سے چار فلموں میں سورج بڑھ جاتیا نے سلمان خان کے ساتھ کام کیا ہے سن 1989 میں آئی میں نے پیار کیا، سن 1994 میں آئی ہم آپ کے ہیں کون اور سن 1999 میں آئی ہم ساتھ ساتھ ہیں اس کے بعد ان کی سن 2003 میں آئی فلم میں پریم کی دیوانی ہوں میں رتک روسن اور ابھی سے ایک بچن نجر آئے تھے اور سن 2006 میں آئی فلم میں ویواہ میں ساہد کپور نجر آئے تھے اور ایک بار پھر سے سورج بڑھ جاتیا نے سن 2015 میں آئی فلم پریم رتن دھن پائو میں سلمان خان کے ساتھ کام کیا ہے ساتھی ساتھ یہ فلم ساہد کپور اور امرتہ راو کی ساتھ میں آئی چوتھی فلم تھی ساہد کپور نے بولی وڈ میں ایجا بیک گراؤنڈ ڈانسر اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا اور وہ سن 1997 میں آئی فلم دل تو پاگل ہے اور سن 1999 میں آئی فلم تال میں حالانکہ ان دونوں ہی فلموں میں انہیں کوئی بھی کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا اور بعد میں انہوں نے سن 2003 میں آئی فلم اس کے وسک سے بولی وڈ میں ایجا ایکٹر اپنا ڈیبیو کیا تھا اور امرتہ سنگھ نے سن 2002 میں آئی فلم اب کے برس سے بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد ان دونوں کی سن 2003 میں ساتھ میں آئی پہلی فلم اس کے وسک تھی دوسری فلم سن 2005 میں آئی واہ لائف ہو تو ایسی اور تیسری سن 2005 میں ہی آئی فلم سکھر تھی اور چوتھی فلم سن 2006 میں آئی ویواہ تھی فلم میں ویواہ کو پروڈوس کیا تھا سورج بڑھ جاتیا کی ہوم پروڈکسن کمپنی راج سری پروڈکسنس نے فلم میں میوجک دیا تھا رویندر جین نے اور لگ بھگ چونتیس منٹ کی لیندھ کے ٹوٹل نو گانے اس فلم میں رکھے گئے تھے فلم کے گانے کافی اچھے اور میلوڈیس تھے اور لوگوں کے دوارہ اسے کافی پسند کیا گیا تھا فلم کے کچھ پاپلر گانوں میں ایسے گانے تھے مجھے حق ہے ملن ابھی آدھا ادھورہ ہے دو انجانے اجنبی ہماری سادھی میں او جی جی اور تیرے دوارے پہ آئی بارات فلم کے زیادہ تر گانے ادھت نارائن علکہ یاگنک اور سریس وارڈ کرنے گائے تھے ان کے علاوہ کچھ گانوں میں کمار سانوں رویندر جین سودیس بھونسلے پامیلا جین اور بابل سپڑیوں نے اپنی آواج دی تھی حالانکہ اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں نے راستری پروڈکسن کی پچھلی فلموں میں سپر ہٹ میوجک کے کمپیریجن میں فلم ویواہ کے میوجک کو کافی کرٹیسائج کیا تھا اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ آٹھ کروڑ روپے اور اس نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بھگ اکتیس کروڑ چھپن لاک روپے اور ویلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بھگ 49 کروڑ چھپن لاک روپے اور یہ ایک بلوک بشٹر فلم ثابت ہوئی تھی اور یہ سن 2006 میں دسمے نمبر پر سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن گئی تھی سن 2006 میں پہلے نمبر پر فلم تھی دھوم ٹو دوسرے نمبر پر تھی لگے رہو منہ بھائی اور تیسرے نمبر پر تھی کرس اور دو گھنٹے چالیچ منٹ کی اس فلم کو 6.6 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جڑے بہت سارے انون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون فلم میں بیواہ کی اسٹوری کچھ کچھ ریل انسیڈنٹ سے ہی انسپائرڈ تھی سن 1988 میں سورج بڑھ جاتیا کے پتا راج کمار بڑھ جاتیا نے نیوز پیپر میں میرٹ کے ایک ٹیلر کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑا تھا جہاں پہ ٹیلر کی جس سے سادھی ہونے والی ہوتی ہے اس کے ساتھ سادھی کے ایک دن پہلے حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ بری طریقے سے آگ میں جل جاتی ہے بعد میں اسے ایک سرکاری اسپتال میں بھرتی کیا جاتا ہے اور اسی سرکاری اسپتال میں ان کی سادھی کا جو بھی دن ڈیسائیڈ ہوتا ہے اسی ڈیسائیڈ دن پر ہسپٹل میں موجود نرس اور ڈاکٹرز کے سامنے ان دونوں کی سادھی ہوتی ہے نیوز پیپر میں یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد راج کمار بڑھ جاتیہ نے سورج بڑھ جاتیہ کو اس سبجیکٹ پر فلم بنانے کے لیے سجیشٹ کیا تھا اور سورج بڑھ جاتیہ کو بھی یہ آئیڈیا کافی پسند آیا تھا لیکن اس ٹائم پر وہ یہ بات ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس گھٹنا کو فلم کے سٹارٹنگ میں رکھا جائے فلم کے میڈل میں رکھا جائے یا فلم کے لاشٹ میں رکھا جائے اس وجہ سے اس ٹائم پر یہ ٹاپک تھوڑی ڈیلے ہو گیا حالانکہ سورج بڑھ جاتیہ کی جتنی بھی بلوک بشٹر فلمیں ہیں جیسے میں نے پیار کیا ہم آپ کے ہیں کون اور ہم ساتھ ساتھ ہیں ان ساری فلموں کی ایک بیسک اسٹوری کا آئیڈیا ان کے پتا راج کمار بڑھ جاتیہ نے ہی انہیں سجیشٹ کیا تھا اور یہ ساری فلمیں ہی بلوک بشٹر ثابت ہوئی تھیں اس کے بعد سن 2003 میں سورج بڑھ جاتیہ نے ابھیسیک بچن اور رتک روسن کے ساتھ فلم میں میں پریم کی دیوانی ہوں بنائی جس میں انہوں نے اسٹوری کے بیسک آئیڈیا خود ہی سیلیکٹ کیا تھا لیکن یہ فلم ان کی پچھلی فلموں کے کمپیریجن میں کچھ اچھا پرفارم نہیں کر پائی تھی اس کے بعد انہوں نے سن 2006 میں اپنے پتا راج کمار بڑھ جاتیہ کے دوارہ سجیشٹ کی گئی اسٹوری پر ہی فلم بنانے کا ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے سن 2006 میں ساہد کپور اور امرتہ راو کے ساتھ فلم بیواہ بنائی اور ایک بار پھر سے یہ ایک بلوگ بشٹر فلم ثابت ہوئی فیکٹ نمبر دو فلم بیواہ کے بہت سارے سین ممبئی کی فلم سٹی اور دلی لوناولا رانی کھیت نینی تال اور المولا جیسی جگہ پر فلم آئے گئے تھے اور فلم میں امرتہ راو کا گھر ایک چھوٹے سے ٹاؤن مدھوپور میں دکھایا جاتا ہے حالانکہ مدھوپور نام کا ہی ایک قصبہ جھارکھنڈ کے دیو گھر جلے میں بھی استحت ہے لیکن اس قصبے سے اس کا کوئی بھی کنیکسن نہیں ہے ایکچولی سورج بڑھ جاتیا یوپی میں مطرہ کے پاس میں ایک چھوٹی سی جگہ پر ریل لوکیشنز میں اس قصبے کو دکھا کر اس فلم کی سوٹنگ کرنا چاہتے تھے لیکن ریل لوکیشنز پر اس فلم کو سوٹ کرنے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی اس کے بعد ممبئی کی فلم سٹی میں مدھوپور کا ایک پورا کا پورا آرٹی فیسیل سیٹ لگایا گیا تھا اور سیٹ کو ریل دکھانے کے لیے بہت باریک سے باریک چیزوں پر بھی کام کیا گیا تھا جیسے باہر گلی میں کھمبے پر الجے ہوئے لائٹ کے تار گھر کی چھتوں پر پانی کی ٹنکی سے ٹپکتا ہوا پانی دیوالوں پر پان کی تھونک کے نسان اور کچھ دیواروں پر پرانی موویز کے آدھے فٹے ہوئے پوشٹرز ان ساری چیزوں کو بھی سیٹ پر بنایا گیا تھا اور سیٹ اتنا ریالیسٹک تھا کہ کچھ لوگ وہاں پر آئے تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کسی فلم کے سیٹ پر کھڑے ہیں یا کسی ریال لوکیسن پر اور کچھ دیر تک وہاں پر دیکھنے کے بعد انہوں نے بولا لگتا ہے آج یہاں کا مارکٹ بند ہے فیکٹ نمبر تین سورج بڑھ جاتیا کی پچھلی تین بلوک بسٹر فلموں سورج بڑھ جاتیا کی اگلی فلم میں پریم کی دیوانی ہوں میں انہوں ملک نے اپنا میوزک دیا تھا لیکن فلم بیواہ میں وہ اے جب میوزک کمپوجر کس کو سائن کریں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے اور ایک بار وہ سائن بابا کے درسن کرنے کے لیے سلڈی گئے وہاں پر بہت سارے لوگ سن 1975 میں آئی فلم گیت گاتا چل کا گانا گیت گاتا چل وہ ساتھی گن گناتا چل یہ گانا گن گنا رہے تھے جو کی 1975 میں آئی راجشری پروڈکسن کی ہی فلم تھی اور اس فلم میں رویندر جین نے اپنا میوزک دیا تھا اور وہی پر انہیں فلم بیواہ میں رویندر جین کو اے جب میوزک کمپوجر رکھنے کا آئیڈیا آیا رویندر جین بچپن سے ہی اندے تھے اور ستر اور اسی کے دسک میں راجشری پروڈکسن کی بہت ساری فلموں میں اپنا سپر ہٹ میوزک دے چکے تھے اور فلم بیواہ رویندر جین کی راجشری پروڈکسن کے ساتھ ساتمی فلم تھی اور فلم بیواہ میں رویندر جین نے کلاسیکل ویشٹن اور کلاسیکل انڈین میوزک کے بیچ میں تالمیل بیٹھانے کے لیے کئی سارے کلاسیکل انڈین انسٹرومنٹس کا بھی یوچ کیا تھا جیسے کی ستار، سرود، وائلن، ڈھولک اور تبلہ فیکٹ نمبر چار سورج بڑھ جاتے ہیں اپنی فلم میں کام کر رہے سارے کلاکاروں کو بڑی ہی سہجتہ اور بہت ہی سمان کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کی فلم کی سوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد بھی فلم میں کام کر رہے کلاکاروں کا سیٹ سے گھر جانے کا من نہیں کرتا جیسے ان کی کچھ پچھلی بلوک بسٹر فلموں میں سوٹنگ کے آخری دن فلم میں کام کر رہے کلاکاروں کے ساتھ سلمان خان اور سورج بڑھ جاتے بھی روئے تھے کچھ ویسا ہی فلم بیواہ کے سوٹنگ کے آخری دن بھی ہوا تھا فلم میں کام کر رہے سارے لوگ ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہو گئے تھے اور سوٹنگ کے آخری دن سیٹ پر موجود سارے لوگ رو رہے تھے اور ساہد کپور نے بولا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی فلم کے سیٹ سے انہیں گھر واپس جانے کا من نہیں کر رہا ہے فیکٹ نمبر پانچ فلم کے لاشٹ والے سین میں جب امرتہ راو کے گھر پر آگ لگ جاتی ہے اس سین کو سوٹ کرنے کے لیے سیٹ پر ریالیٹی میں آگ لگائی گئی تھی اور سیٹ پر آگ کی لپنیں اتنی زیادہ تیج ہو گئی تھی کہ کوئی بھی کلاکار وہاں پر پرفارم نہیں کر پا رہا تھا جس کی وجہ سے بعد میں اس سین کو اور اچھے سے دکھانے کے لیے کمپیوٹر گرافکس کا یوچ کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم میں امرتہ راو کی چھوٹی بہن بنی ہوئی نجر آئیں امرتہ پرکاس کو فلم میں تھوڑی کالا دکھانے کے لیے ڈارک میک اپ کا یوچ کیا گیا تھا اور فلم میں بیواہے اس ٹائم پر ایسی پہلی انڈین مووی تھی جس کو تھیٹرز کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر بھی کمپنی کی آفیسیل ویب سائٹ پر آن لائن ریلیچ کیا گیا تھا فیکٹ نمبر چھے سورج بڑھ جاتی ہے جب اس فلم کا سب سے آخری میں سوہاگ رات والا سین لکھ رہے تھے اس ٹائم پر انہیں کافی سارے لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ فلم کے آخری میں امرتہ راو کو پوری طریقے سے ٹھیک کر کے ایک بہت ہی اچھی ہیپی اینڈنگ رکھنی چاہیے لیکن سورج بڑھ جاتی ہے فلم میں ریلیٹی دکھانا چاہتے تھے اس بارے میں انہوں نے بہت سارے ڈاکٹرز سے بھی کنسلٹ کیا تھا تو ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ آگ سے پوری طریقے سے جلنے کے بعد پورا ٹھیک ہونے میں بہت سمیں لگ جاتا ہے اور بعد میں سورج بڑھ جاتی ہے نے ایک دن راج کمار اور مینا کماری کی سن 1972 میں آئی فلم پاکی جا دیکھی اور یہ فلم دیکھنے کے بعد سورج بڑھ جاتی ہے کو آئیڈیا آیا تھا کہ فلم میں ویباہ میں کیسی اینڈنگ رکھنی چاہیے اور بعد میں تین منٹ کے اس سہاگ رات والے سین میں سمر پن کی بیلا آئی رے آئی سجنی اس بیکگرانڈ میوجک کے ساتھ کیبل تین ڈائی لوگز رکھے گئے تھے حالانکہ بولی وڈ کے سو مین کہے جانے والے راج کپور صاحب نے بھی آگ سے جلنے والے انسیڈنٹ پر بیشڈ دو فلمیں بنائی تھیں ایک سن 1948 میں آئی ان کی ڈیبیو مووی آگ تھی اور دوسری سن 1978 میں آئی ان کی فلم ستیم سبم سندرم تھی فیکٹ نمبر سات سن 1999 میں آئی فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کہ سوٹنگ کے دوران سلمان خان کے کالے ہرن والے کیس کے معاملے کے بعد سلمان خان اور سورج بڑھ جاتیا کے بیچ میں دوریاں تھوڑی بڑھ گئیں تھیں لیکن کچھ سالوں بعد یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں تھیں تب ایک بار سلمان خان نے مجاک میں ہی سورج بڑھ جاتیا سے پوچھا تھا کہ انہوں نے اس فلم میں انہیں کاشٹ کیوں نہیں کیا ہے تو سورج بڑھ جاتیا نے انہیں جواب دیا کہ فلم کے کیریکٹر کے حساب سے ان کی ایج سوٹ نہیں ہوتی حالانکہ اس کے نو سال بعد سورج بڑھ جاتیا نے سلمان خان کو سن 2015 میں آئی فلم پریم رتن دھن پائیو میں سائن کیا تھا جس میں ہمیس ریسمیہ نے اپنا میوجک دیا تھا فیکٹر نمبر آٹھ جب فلم میں ویواہ ریلیج ہوئی تب اس ٹائم پر کافی سارے لوگوں نے بولا تھا کہ یہ فلم نہیں چل پائے گی اور کچھ ایسا ہی ان کی سن 1994 میں آئی آل ٹائم بلوک بسٹر فلم ہم آپ کے ہیں کون کی ریلیج کے بعد بھی ہوا تھا لیکن آگے چل کے فلم میں ویواہ کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اور یہ فلم لگاتار پچیس ہپتوں تک سنیما گھروں میں چلتی رہی تھی اور اس فلم کے پرموسن کے لیے ساہد کپور اور امرتہ راو نے ممبئی کے ملاڈ میں استحت فیم تھیٹر کے باہر اس فلم کے ٹکٹس بھی بیچے تھے فیکٹ نمبر نو مسہور پینٹر ایم ایف حسین فلم میں ویواہ سے اور امرتہ راو سے امپریس ہو کر ان کے لیے اپنی پینٹنگز کی ایک سیریج بنائی تھی حالانکہ ایم ایف حسین نے فلم ہینہ کے لیے بھی پینٹنگز کی ایک ایسی سیریج بنائی تھی جس کو فلم کی اسٹارٹنگ میں یوچ کیا گیا تھا اور فلم میں ویواہ کے لیے بنائیں گئیں اپنی پینٹنگز کے لیے انہوں نے دبائی کے پلاجہ سینیما میں ایک اسپیسل سکریننگ بھی رکھی تھی اس کے علاوہ فلم کو اور پرموٹ کرنے کے لیے پٹنا کے ریجنٹ تھیٹر اور بہار کے کئی سارے تھیٹرز میں بینرز کے ثرو پرموٹن کیا تھا جہاں پر بینر میں لکھا تھا پونم ویٹس پریم تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم میں ویواہ سے جوڑے بہت سارے اننون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم میں بہت زیادہ پسند آئی تھی آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر مجھ سے کوئی فیکٹ مس ہو گیا ہو تو آپ اسے کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیجئے جس سے کی چینل پر اپلوڈ ہونے والی نئی مووی کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ